تمام شہروں میں عورتوں کے خلاف ظلم و بربریت اور قتل عام کی شدیب مطلب کی ہے نور مقدم کے سانحی نے سب کچھ ہنچھوڑ کے رکھ دیا پہلے مختلف طریقوں سے تشدد کیا جاتا تھا اب نوبت سرطن سے جدا کرنے تک پہنچ گئے ہیں اسی طرح سندھ ایتراباد میں قردولین کے شہر میں تشدد کر کے مار دیا اس کے چند دن بعد چار عورتوں کو غیر تشدد میں مار دیا بشرا، پشاور، سائمہ، لاہور، نازمین، شہداد، کور ایک فلپینو نیشنل کراچی میں ان کو مار دیا گیا تھا سبا کچھر لاہور، ایک وزیرستان میں لقوائے اجل بن گئی یہ صرف اسی مہینے کی داستان ہیں اور وہ داستان جو ریپورٹ ہوئی ہیں وہ کیسز فلوچستان میں دو ہزار بیس میں مختلف ارابنوں سے کشدد کے مختلف واقعات جو منظر عام پر آئے ہیں ان کی تعداد کم و بیش ایک سو اٹھارہ سے ایک سو بیس خواتین ہیں جنہیں بے گردی سے قتل کیا گیا ہے ایسے ہی رواہ سال میں بھی کئی خواتین کو سیاہکاری، جائدار یا پسند کی شادی کرنے کی وجہ سے پتل کر دیا گیا ہے جہاں مین سٹریم میڈیا بھی بیہنسی کا مظاہرہ کر رہا ہے گردشتہ ماہ بلوچستان کے علاقے ورد خوزدار میں خواتین کے بازار جانے پر پابندی آئیت کر دی گئی جو کہ ہم سمجھتے ہیں سنفی بنیاد پر خواتین کے ساتھ ناروا سلوک کیا جا رہا ہے بلوچستان کے ڈیویجن نصیر آباد آئے روز خواتین کو زمین تر گرد کیا جاتا ہے نوہ سال سیاہکاری کے الزام میں کئی خواتین کو موت کے گھار پتار دیا گیا جہاں قبائلی اور چاگیر داری نظام کے تحت میڈیا سمیت دیگر سرکاری انتظامیہ بھی بے بس نظر آتے ہیں حالیہ دنوں میں مریع آباد کوئٹر سے ایک معصوم چھ سالہ بچی کے ساتھ جنسی زیادتی کی گئی جس کی شدید الفاظ بھی مضمت کرتے ہیں اور قانون نافذ کرنے والے اطاروں سمیت بکام بالا سے بزور اپیل کرتے ہیں کہ اس معصوم بچی کو انصاف پراہم کریں خواتین کے ساتھ ظلم و بربریت کا سلسلہ پدر شہانہ نظام کی کڑی ہے بلوچستان پھر خواتین کی سیاسی و سماجی آزادی پر خدغن بزور طاقت خواتین کو پیچھے تکیلنے کی کوشش ہے جس کی مضمت کرتے ہیں ہم پاکستان میں عورتوں کے بڑھتے ہوئے پتلیاب کے خلاف پولیسی ایکشن کا مطالبہ کرتے ہیں ہم ان تمام سماجی و سیاسی قائدوں اور دھانچوں کو رد کرتے ہیں جو کہ پاکستان میں عورتوں پر پدر شہانہ تشدد کے حامی ہیں جن کے آر میں نہ صرف عورتوں کو چن چن کر سنفی و جنسی وربریت کا نشانہ بنایا جاتا ہے بلکہ اسے جائز بھی قرار دیا جاتا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ اس کی جڑے جاگیداری، سرمایہ داری، ایمپیلزم، مصحبی انتہا پسندی اور جنگی معیشت میں ہے جن کا خاتمہ تشدد کی ثقافت کے خاتمی کے لیے ضروری ہے ہم مزید خوف کے سائے میں نمی جی سکتے ہیں ہم اس ملک میں قتل کی جانے والے ہیں